خبر آج ٹی وی پر دیکھی تو یقین کریں میں تو بالکل ہل کر رہے گی کیونکہ نہ تو ایسا کبھی دیکھا نہ سنا دنیا میں کچھ بھی ہو جائے خانہ کعبہ کا تواف نہیں رکھ سکتا اس جگہ کو بند نہیں کیا جا سکتا اس مقدس جگہ کو سعودی عرب کا یہ اقدام اس لیے کہ جو کرونا وائرس ہے اگر ظاہر ہے لوگ کٹے ہوں گے عمرہ کی ادائیگی ہوگی پھیل نہ جائے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اقدام اٹھانا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ مطاف کو اس جگہ کو بند کر دیا جائے جی جس طرح آپ کو تشویش ہوئی اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہے اور تشویش بھی ہے اور شدید افسوس بھی ہے کہ سعودی حکومت نے ایسا غیر شریع اور غیر مناسب فیصلہ کیا بیت اللہ ہمارا مرکز ہے اور ہمارا اعتقاد یہ ہے اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کو وائرس اٹیک نہیں کر سکتا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو وائرس آرز ہو تو کوئی روک نہیں سکتا محض خدشے کے پیش نظر ایسا فیصلہ کرنا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اعتقادی کمزوری کا شکار کرے گا ان کے توقع میں ان کے اعتماد میں ان کے یقین میں ہمارا تو یقین ہے ہمارا تو اعتماد ہے کہ اس برکت مقدس جگہ پر شفائیں لینے جاتے ہیں پریشانیوں کے لئے جاتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر وہ تو خود اپنے بندوں کو اپنی جگہ پر حفاظت میں لے لیتا ہے کچھ ہوئی نہیں سکتا تو سمجھ میں نہیں آرہی الفاظ ہی نہیں ہیں کہ سعودی حکومت کے اس اقدام پر کیا کہا جائے جی بلکل جیسے آپ فرما رہی ہیں یہی ہر مسلمان کا نظریہ عقیدہ سوچ اور فکر ہے دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں ویسے بھی بدشمونی کا خاتمہ کیا جائے جیسا کہ بلی کاٹ جائے تو اسلام ممانت کرتا ہے کہ بلی کا راستہ کاٹ جانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا یوں ہی محض چند افراد کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے سے ایسا دنیا کہ ہر شخص کو ہی یہ وائرس آرز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کرونا وائرس کے ماز خدشے کے پیش نظر تواف بند کیا گیا تو کیا کل دیگر مساجد بھی اس خدشے کے پیش نظر بند کی جائیں گے کیا بازار بھی بند کی جائیں گے کیا سارے ملک کے لوگوں کا نظام حیات معتل کر دیا جائے گا ایسا تو بالکل سوچنا بھی فرسودہ اور لایا نہیں ہے تو یہ فیصلہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اسلام کے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی تھی پازتی انتظامات زیادہ کیا جا سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ یہ اتہائی قدم اٹھاتے تکلیف دے عمل جی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ہوتی جیسے کہ سکریننگ ہو رہی ہے ہر ائرپورٹ پر اسی طرح وہاں پر بھی سکریننگ ہو رہی ہے بیت اللہ کے بار سکریننگ رکھ لیتے یا مکہ شہر کے باہر ایک پوائنٹ بنا لیا جاتا کہ بعد سکریننگ وہاں پر عمرہ کے ارکان ادا کرنے کی اجازت دی جاتی تو یہ سارے اقدامات ہو سکتے تھے ان سب کو بالائے تاک رہ کر تواف کو یا عمرہ کے ارکان اور افعال کو ادا کرنے سے دیکھ دینا ہر ایک کی خواہش ہو کہ اللہ کے گھر جائے عمرہ کرے اس کے بعد آپ دیکھیں تین چار مہینوں میں پھر حج جیسا جو مقدس فریض ہے اس کو لاکھوں مسلمانوں نے آنا ہے اس فرض کو نبھانے کے لیے تو یہ تو ایک بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہو گیا کہ مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کوئی کیسے اپنے اس فریضے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ وبا نہ پھیل جا اور سعودی حکومت نے انتہائی قدم اٹھا لیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی جملہ کہہ رہا ہوں کہ تواف کو روکنا اور روزہ رسول کی حاضری کو بند کر دینا یہ اعتقادی کمزوری کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی جسارت ہے کہ کہیں اس وجہ سے عذابِ الہی کو دعوت تو نہیں دی جاری کہیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج تو نہیں کیا جارہا اور اس پر جو مسلمان کا نظریہ اور جو عقیدہ اور جو ٹرسٹ ہے وہ کمزور کر کے اس کی ناراضگی کو مول لیا جارہا ہے فوراں مجھے حیرت بھی ہے کہ سعودی علماء ابھی تک چپ کیوں ہیں انہیں بے خوف و خطر ہو کر واضح انداز میں شرعی رائے دینی چاہیے اور حکمرانوں کو اس طرف لانا چاہیے حکومت پاکستان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکام سے کہنا چاہیے کہ اس پابندی کو فل فور اٹھایا جائے بلکل بلکل حکومت پاکستان کو بھی اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو بھی رابطہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ بات باور کرانی چاہیے کہ آپ محض خدشے کے پیش نظر یہ انتہائی قدم نہ اٹھائیں یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروع کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے مترادف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے لئے